بجٹ میں پینشن کی مد میں اگلے مالی سال میں پانچ سو تیس ارب روپے کا تخمینہ ہے دیگر ممالک کے طرح ہم پینشن فنڈ قائم کر رہے ہیں جس کے لیے رکوم جاری کر دی گئی ہیں اگلے مالی سال میں بس کے تحت نوے لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پرگرام کی سہولت محسر ہوگی جس کے لیے دو سو سٹھ سٹھ ارب روپے رکھے گئے ہیں ہمیں ذراعت آئی ٹی اور سنتی برامداد بڑھانی ہوں گی ہمیں ذراعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا اور اپنی برامداد کی کمپیرٹیفنس بڑھانی ہوگی تاکہ وہ عالمی منڈی میں دیگر ممالک کے مصنوعات سے مقابلہ کر سکے مالی سال دوہزار بائیس تئیس کے لیے نوہ ہزار پانچ سو دو ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ پنشن کمت میں پانچ سو تیس ارب روپے مختص چار ہزار روپے سے زائد کا خسارہ متوقع قرضت آئیگیوں پر تین ہزار ایک سو چوالی سرب پابلک سیکٹر ڈیولمنٹ پروگرامز کے لیے آٹھ سو ارب روپے مختص ٹارگیٹڈ سمسیڈیز کمت میں چھ سو نینیانوی ارب روپے اور دفاع کے لیے ایک ہزار پانچ سو تائیس ارب روپے مختص وزر خزانہ مفتا اسماعیل بولے آئندہ سال وفا کے پاس چار ہزار نو سو چار ارب روپے ہوں گے سوموں کا حصہ چار ہزار ایک سو ارب روپے ہوگا محاصل کا تقمینہ سات ہزار چار ارب روپے ہے ٹیکس وزوریوں کا حدف سات ہزار چار ارب روپے ہوگا بیت المال سے مستحق افراد کے علاج اور امداد کے لیے چھے ارب کاروبار کے لیے خرزوں میں خواتین کا حصہ پچیس فیصد ہوگا نوجوانوں کو پانچ لاکھ تک بلا سود خرزے دیے جائیں گے موجودہ حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے ہم بڑی آسانی سے ان تبدیلیوں کو آئندہ حکومت پر ڈال سکتے تھے لیکن اس میں ملک کا نقصان تھا اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی جن سے معیشت اور ملک کا فائدہ ہوگا ہمیں معیشت کو چلانے کے لیے کم آمدنی والے طبقے کو مراد دینے ہوں گے جس سے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گی اور زراد کو بھی ترقی ملے گی ہمیں غریب کی معاشی حالات کو سمارنا ہوگا اور غریب کی سہولتیں دینی ہوں گی تاکہ اس کی آمدن بڑھے سابق دور میں ہر چیز کی قیمت بڑھی لا تجربہ کا ٹیم نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا غریب اور متوسط طبقے کی زندگی اجیرن ہو گئی یہ لوگ بات کر کے مکر جانے کے ماہر ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کا تنج بولے امران قان نے خسارے کے چار بجٹ پیش کیے وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی کہ جن سے ملک کا فائدہ ہو مشکل تبدیلیاں بھی کرنا پڑی تو کریں گے پہلے بھی کام کیا اب بھی کر کے دکھائیں گے مزرعظم شہباز شریف نے بجٹ کو ملکی معاشی بہتری اور استحکام کے طرف چھوز قدم قرار دے دیا کہتے ہیں کہ انتہائی برے معاشی حالات میں اتنا بہترین بجٹ اتحادی حکومت کے اخلاص اور قابلیت کا مظہر ہے نفاقی بجٹ ملک و سنگیر معاشی بہرانوں سے نکالنے کا نسخہ ہے مشکل فیصلے ملک و مشکلات سے نکالنے کے لیے کی گئے ہیں بجٹ میں صاحبہ استطاعت سے خربانی مانگی اور کمزور طبقات کو ریلیف دیا نیا بجٹ معاشی استحکام لے کر آئے گا ذرعی شعبے کے فروغ کے لیے ٹیکس زیرو کر دیئے گئے ہیں بجٹ میں شعب آئیٹی کے لیے بھی مرات تجویز کی گئی ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو بولی کے آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے باوجود تنفاتار تفقیق و ریلیف دیا فلم انڈسٹری کے لیے بھی ٹیکس استثناء تجویز کیا گیا پاکستان کا مستقبل پاکستان کے نوجوان ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ڈیویلپمنٹ بجٹ سکسٹی ایٹ پرسنٹ بڑھا دیا گیا ہے ہر نوجوان کو ڈیجیٹلی امپاور کرنے کے لیے یونیورسٹی میں ہم آسان اکساد کے اوپر بینکوں کے ذریعے مل کر لیپ ٹاپ سکیم لا رہے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کوشش کی ہے کہ غریب آدمی پر کم سے کم بوجھ پڑے پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدے کی خلاف برزی کی انکم ٹیکس کی حد چھے لاکھ سے بڑھا کر بارہ لاکھ کر دی گئی ہے ملک کا مستقبل نوجوان ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے بجٹ میں ارسٹ فیصد اضافہ کیا گیا ہے ملک میں دو سو پچاس ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنایا جائیں گے بینکوں کے ساتھ مل کر نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ لا رہے ہیں جرمن ایف بی آر آسم احمد کہتے ہیں کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا گیا ہے ہمارے اٹھالیس فیصد درامدات کے ٹیکسز ہیں مقامی ٹیکسز باون فیصد ہیں سولر پینلز پر کسٹم ڈیوٹی اور ٹریکٹر کی آمد پر بھی چھوٹ دے دی گئی ہے عارضی درامدات کو ٹیکس پر سترہ فیصد سے صفر کر دیا گیا ہے محصولات کا تخمینہ چھے ٹریلین ہے مفتاح اسماعیل نے مہگائی کم کرنے سے متعلق متعدد جھوٹ بولے چند ماہ پہلے کہتے تھے کہ پیٹل کی قیمت 137 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اب 210 پر لے گئے ہیں بجلی پر بھی اپنے بیان سمو کرتے ہوئے قیمت میں اضافہ کر دیا اصد امر کا تنج بولے کہ بجلی گیس اور پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں مزید بڑھنے لگی ہیں ایک طرف تو مہگائی کا طوفان ہے دوسری طرف معیشت تیزی سے تباہ ہو رہی ہے معیشت کے استحکام کے لیے مسلح واج کا ایک بار پھر بڑا فیصلہ پاک فوج نے پچھلے دو سالوں کی طرح رمہ سال بجٹ میں کسی اضافی فنڈ کے ریمان نہ کی چالنجز شرح مہنگائی کے باوجود پاک فوج نے حق بھی صلاحیتوں میں کمی نہ آنے دی پاک فوج کا مختلف ریاض میں اپنی عمومی اخراجات کو کم کرنے کا فیصلہ یوٹیلیٹی بلز کی مد میں اخراجات کو مزید محدود کر دیا جمعہ کے روز ڈرائی ڈے ہوگا سوائے ایمرجنسی کے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی پیٹرل ڈیزل پر سیلز ٹیکس دو بارہ وصول کرنے کی تجویز پیٹرل اور ڈیزل پر سبسیدی مرحلہ وار ختم کی جائے گی پیٹرالی مسنوات پر تیس روپے فیلیٹر لیوی آئیت کرنے کی تجویز پیٹرالی مسنوات پر لیوی مرحلہ وار آئیت کی جائے گی اس وقت پیٹرالی مسنوات پر سیلز ٹیکس کی شرح صفر ہے گھردنے تیل کی درامت پر کسٹمز ڈیوٹی بڑھا کر چھے فیصد کرنے کی تجویز مہنگائی میں مزید اضافے سے غربت میں مزید اضافہ ہوگا سبسیدی پیٹرول میں سیفر ہوتی ہے یہ کرز جو دے رہے ہیں لے گی لیکن لے بھی بڑھا رہے ہیں سب آپ نو روپے آج ہے پیٹرول کے اوپر محلہ اٹھائیس روپے ہے ڈیزل کے اوپر یہ پھر بڑھے گی یہ قیمتیں اجس کرنی پڑھیں گی وقت کے ساتھ اگر قیمت میں کمی ہوتی ہے اجس ہو جائیں گی بردہ آپ کو بڑھانی پڑھیں گی عالمی سطح پر قیمتیں کم نہ ہوئیں تو پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں بڑھانی پڑھیں گی شاہد خاقہ نباسی نے خبرتار کر دیا بولے کہ پیٹرول پر نو اور ڈیزل پر اٹھائیس روپے سبسری ہے یہ سبسری نہیں قرض بڑھ رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ قیمتیں یا ارجسٹ ہوں گی یا بڑھانی پڑھیں گی بجٹ میں جتنا ممکن ہو سکا ریلیف دیا جائے گا اس طریقے سے مریم نواز نے پاکستان میں شہیدوں کو انسلٹ کیا غازیوں کو انسلٹ کیا مریم نواز جو ہیں وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے وہ جو آپ کا ایک توفہ جو کیپٹن سفدر کے نام سے مشہور ہے اس کے پاس تو کوئی عزاز ہے ہی نہیں اس نے کیا واپس کرنا مفتہ اسمائیل نے اپنے مفتے کے چکر میں پچاس دن زائع کر دیئے مریم نواز نے سابق فوجیوں کے خلاف ایسی باتیں کی جو سمج سے بالاتر ہیں کیپٹن ریٹائر سفدر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ کیا واپس کر سکتے ہیں فواد چاہری کا تنج بولے پولیس نے ہمارے کارکنوں پر تشدد کیا گھروں میں گھس کر خواتین سے بدتمیزی کی گئی ہمارے رہنماؤں پر دہشت گردی کے مقدمات سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف فرزی ہیں پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس طلب کر لیا گیا پنجاب کا بجٹ پنجاب اسمبلی میں تیرہ جون کو دوپہر دو بجے پیش کیا جائے گا بجٹ کون پیش کرے گا اس حوالے سے نوٹفیکیشن ہونا باقی اور مارو فینکر اور ایمینے جاکٹر عامر لیاخت حسین عبداللہ شاہ غازی مزاق کے اہاتے میں سفر دخاق کر دیئے کہے مرہون کی نماز جنازہ عبداللہ شاہ غازی مزار میں ادا کی گئی ڈاکٹر عامر لیاخت حسین کی نماز جنازہ ان کے بیٹے احمد نے پڑھائی نماز جنازہ میں عامر لیاخت کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی سابق صدر جنرل ریٹائٹ پروید مشرف کے انتقال کی خبریں جالی قرار پروید مشرف فینٹی لیٹر پر نہیں خاندان کا سابق صدر کی آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے پیغام خاندانی ذرائع کے مطابق پروید مشرف اپنی بیماری کی پیچیتگی کی وجہ سے تین ہفتوں سے ہستبال میں زیر علاج ہیں پروید مشرف کے روز مرہ زندگی میں آسانی کے لیے دعا کریں ڈی چوک پر بدنظمی کے ذمہ دار عمران خان قرار ریپورٹ سپریم کورڈ میں جمع پولیس ریپورٹ کے مطابق سات سے آٹھ سو مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہوئے کنٹینرز اور دیگر رکابتیں ہٹا لیں اس دوران نکیز شہری زخمی بھی ہوئے ریپورٹ کے ساتھ پی ٹی آئی رحماؤ کے ویڈیو کلپس اور پیغمات بھی فراہم عمران خان کی تخاریر کے ویڈیو کلپس ریپورٹ کا حصہ مہنگائی کہا جائے گی یہ آج پاکستانی شہری ترخواہ دار طبقہ متوسط طبقہ اور رسک کے حلال سے روزی کمانے والا طبقہ جو ہے اس کے بارے میں فکر مند ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں لوگوں نے جو پیسہ جمع کروایا تھا وہ آپ اس کو مچورٹی پر وڈرو کرنے کا سوچ رہے ہیں متعدد رحماؤ پر دہشرت گردی کے مقدمات بنائے گئے یہ تمام مقدمات میں جھوٹے اور فرضی کہانیاں گھڑی گئی ہیں شاہر مد قریشی کے میریہ سے گفتگو بولے کہ مہنگائی کے باعث تنخواہ دار طبقہ شدید مسائل کا شکار ہے لوگ بیجیٹل اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے پیسے نکالنے کا سوچ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں دعا زہرہ کیس کی سمات دعا زہرہ کے پیش ہونے پر تقواست نے مٹا دی گئی عدالت نے پولیس کو دعا زہرہ کیس اسرال والوں کو حراسان کرنے سے روک دیا سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق دعا زہرہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے ریمان وزیراعظم کا گوادر میں گھریلو صارفین کو سولر پینلز فراہم کرنے کا فیصلہ وزیراعظم بولے گوادر میں سولر پینلز سے متعلق دس دن میں لاحے عمل پیش کیا جائے گوادر بندرگاہ کو جدید ترین بنانے کے لیے دلات عطل بجلی کی فراہمی یقینی بنائے جائے گی گوادر کے لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی تک شین سے نہیں بیٹھیں گے جنوبی بلوچستان میں ٹرانسمیشن لائنز کے کام کو رماز سال دسمبر میں مکمل کیا جائے وزیراعظم بدایت اس وقت پورے صوبے میں ہم ستر ہسپتال کنیک کر چکے ہیں اس طریقے سے ہم سارے جو تالکہ ہیڈکوٹر ہسپٹلز ہمارے پاس ہیں ان کو اس سسٹم سے کنیک کر لیں گے طبی سہولیات سے بچوں کی امبات میں کمی ہوئی بڑے ہسپتالوں کو زلوں سے جڑا جا رہا ہے وزیراعظم مرادلشاہ کے سیول ہسپتال کراچی کے دورے کے معاقے پر میڈیا سے گفتگو بولے شعبہ سہد میں چین سن حکومت کی معاونت کر رہا ہے سن میں ستر ہسپتالوں کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے منسلک کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے سیٹیڈی میں بھرتیوں کی منظوری دے دی وزیراعظم پنجاب حمدہ شہباز کا سیٹیڈی ہیڈکوارٹرز لاہور کا دورہ چیف سیکیٹری کو بھرتیوں کا عمل جل مکمل کرنے کی ہدایت کہتے ہیں سیٹیڈی کو مزید جدید آلات بھی ترجیحی بنیادوں پر فراہم کیا جائیں گے سیٹیڈی فورس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حرابل دستے کا کردار عطا کر رہی ہے شاہینوں کی مسلسل دوسری فتح ویسٹنیز کے خلاف ونڈے سیریز اپنے نام کر لی پاکستان نے دوسرے ونڈے میں ایک سو بیس رنز سے فتح حاصل کی ویسٹنیز کی پوری ٹیم دو سو چھہتر رنز کے حدف کے تعقب میں ایک سو پچپن رنز پر آؤٹ ہوئی محمد نواز نے چار محمد وسیم نے تین شاداب خان نے دو اور شاہید آفریدی نے ایک ویکٹ اپنے نام کی